سمیرپور اپخند کے پراکھیا گاؤں میں ایک ویقتی کی گزرات کے صورت میں آکسمک موت ہونے کے بعد پریجن مرتق کے شعو کو گاؤں لے کر پہنچ گئے سوسنا ملتے ہی پرشاسن نے گاؤں پہنچ کر مرتق کے رشتہ داروں کو مکان میں ہی سیل کر دیا گھروں کے پاس پیریکیٹنگ کر چیک پوسٹ استحفیت کی گئی اپخند مجسٹریٹ راجندر سنگھ سے سودیا نے بتایا کہ پراکھیا کے اس ویقتی کی صورت میں آکسمک موت ہو گئی تھی اس کے چلتے شعو کو لے کر مرتق کے پریجن روی بار کو پہنچے تھے جانکاری ملنے کے بعد پرشاسنک ادھیکاری گاؤں میں پہنچے اور گاؤں میں مکانوں پر دوہ کا اسپریے کروایا ساتھ ہی مکانوں کے آس پاس پولیس کرمیوں کے علاوہ سرکاری کرمیوں کو بھی تینات کیا گیا اس کے بعد مرتق کے شعو کا پرشاسن کی دیکھریک میں داستانسکار کیا گیا سسودیا نے بتایا کہ مرتق کی پی ایم اور خون کی جانچ ریپورٹ پراب نہیں ہوئی ہے حالانکہ پرشاسن ایتیات کے طور پر پوری سترکتہ برت رہا ہے حالانکہ پرشاسن سنگھ راناوات کی جنکی عمر 57 ایرز تھی آکاسمک مرتق ہو گئی تھی تتا تساتھ انکے پریجنوں انکے دو پتر اور بھائی جو ان کو وہاں سے ایمبولینس میں رات 8 بجے روانہ ہوئے اور صبح جلدی یہاں 4 بجے پہنچے چونکہ مرتقیوں کے کارنوں میں ابھی تک پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور بلڈ کلچر ریپورٹ ہسٹو پیتلوجی ریپورٹ آنی سیس ہے اس لیے ابھی تک آئیس پسٹ ہے تتا بھی یہاں سورت اور ایمدواد دونوں چھتروں